جیسے حدیث پاک میں آتا ہے توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس بہت قابل مبارک باد ہے اللہ کا وہ بندہ جس کو اپنی کوتا ہی اپنی کمی دیکھنے میں وہ اتنا مشغول ہو کہ دوسرے کے عیب دیکھنے کا اس کے پاس فرصت ہی نہیں حضور نے اس کو مبارک باد دی کیا ہمیں اتنے اب ہم میں سے یہ جتنے ہیں کوئی دس سال سے کوئی بیس سال سے کوئی چالیس سال سے اس محنت میں اللہ کا کرم ہے جیسے بھی ہیں لیکن دوستو ہم چھے نمبروں میں کہاں ہیں ایمان کی کس سطح پر ہے اللہ رسول کی محبت عبادت و اطاعت میں کہاں ہیں اپنے بارے میں اس لئے کہتے ہیں تنہائیوں بیٹھو بلکہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وقت یوں فرماتے تھے بیت الخلا میں بھی مراقبہ کرو کبھی سنا آپ نے بیت الخلا میں کوئی مراقبہ بھئی وہ تو مجرگوں کے خانقہ میں جاتے ہیں اور وہاں ذکر ہوتا ہے وہ مراقبے کراتے ہیں تو پوچھا تاجب سے حضرت بیت الخلا میں مراقبہ یہ جو تم نے پیشاپ کیا یہ کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعَمْ مُبَارَكَا ہم نے آسمانوں سے پانی برسا آیا تھا مبارک وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ اور تمام نبیوں کے ساتھ جتنی اللہ کی غیبی مددیں جتنی روحانیت جتنی نورانیت وہ ساری کھٹی حضور کو دی گئی تھی ان کی والی میراث ہمارے ہاتھ آئی ہے اس لئے مرحیلیہ صاحب رحمت اللہ نے فرما دیتے ہیں کام تو وہی ہے اور یہ جتنے عامال دعوت ہیں یہ ہفتے کی گشتیں روزانیت کے فضائل عامال اور فضائل صدقات کی تعلیم قرآن کا پارہ سوشام کی تشبیحات گھر گھر کی ملاقاتیں سہر روزہ چلے چار مہنے فرمایا عامال تو وہی ہیں اور آج بھی اس میں یقینوں کے بدلنے کی تاثیر وہی ہے جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدل جائے لیکن اس کے بعد فرمایا ہاں اگر تم نے اس کو ایک رسم بنا لی جیسے گھروں میں شوکیش ہوتے ہیں اور اس میں الگ الگ وہ سارا فروٹ اس کا اس کا پورا وہ انار بھی ہے اور موسمی بھی ہے ناش پاتی بھی ہے آم بھی ہے انگر کا خوشہ بھی دوسری طرف ترکاریاں سبزیاں لیمون فرمایا اس لیمون کی تاثیر آج تک وہی ہے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ پانی کو کھٹا کرتا ہے حرم شریف کے امام صاحب نچوڑے تو اور اسٹیشن کا کھولی نچوڑے تو پانی کھٹا ہوگا لیکن اگر وہ شوکیس کا پلاسٹک کا لیمون کہ پورا شہر مل کر اس کو نچوڑے تو پھٹتا جائے گا اس میں سے قطرہ نہیں نکلے گا کیونکہ ایسے تمہارے مشورے تمہاری گشتیں تمہاری ملاقاتیں تمہاری تعلیمیں تمہاری نمازیں کہ اگر ایک رسم کے طور پر کرتے ہو تو دوسروں کو تو کیا خود کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے دوستو کام کی حضمت کو کام سیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے کرنا بھی ہے اور کرنے والے وہ جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دی تھی اور حضور پورا میراس میں دے کر گئے ہیں آپ کو اپنی ذات سے دعوت دینی ہے داعیا الاللہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے قصاد کے ساتھ سراجم منیرا دعوت کے رنگ میں رنگیں ہوئی دعوت کی فکروں میں ڈوبے ہوئے جان و مال کی ترتیب بنائے ہوئے ایک پورا ایسا مجمع تیار کرنا ہے کہ جو آپ کے سانچے میں جھلا ہوا ہوئے اس لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محنت کیا اور پورا صحابہ کا عملہ تیار کیا اور اتنا زبردست کہ مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے شہابہ عَلَيْكُمْ سُنَّتِ وَسُنَّتِ خلفاءِ راشدین خلفاءِ راشدین نے جو سوچا ہے جو کیا ہے وہ تمہرے نمنا ہے اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا بہت بڑا کرم کیا بلکہ اللہ نے تو احسان کے لفظ کے ساتھ کہا لَقَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْذَ فِي کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے در جمعان انہی میں سے رسولِ برحق وہ بھیجا اور یہ یوں نہیں ہوا قربانی کے نتیجے میں وہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا تھا قَالَ اللَّهُ رَبَّهُ عَسْلِمِ مسلمان ہو جاؤ عبراہیم علیہ السلام کہ اسلام کا ترجمہ کیا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ اب میری کوئی خواہش میری کوئی سوچ میری کوئی تمنا کوئی عرض کچھ جو آپ کو پسل وہ مجھ کو پسل اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ نے کہا یوں خالی نہیں چھوڑ دیں گے آزمائیں گے چھوک بجا کے وَإِذِ بْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامُ جب حالات سے گزرتے ہوئے صبر کسی سے کوئی شکوہ نہیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کام میں مشغول جس وقت کا جو عمل ہے اجتماعی موقع پر اجتماعی عمل انفراضی معمولات کے وقت میں آپ نے سیکھنا سکھانا پھرے کہ پھر اللہ پاک بہت ترقی دے دیں